موسیقی جاند کو پانے کی خواہش تو ہر کوئی کرتا ہے مگر جاند کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا جب دونوں کے دمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہوں تو خواہش بھی حسرت بن کر رہ جاتی ہے پھر مجھے ابراہیم کی اس لئے جان کر تو کیوں ہو رہا ہے اگر یہ سب جھوٹ بے ہوتا تب بھی میرا اور ابراہیم کا ملہ نہ ممکن تھا ہمارے درمیان اسٹیٹس کے ساتھ سان خاندانی رتبے اور اونچ نیش کا فرق بھی بہت زیادہ ہے جسے نہ تو کبھی میں مٹا پاتی اور نہ ہی کبھی ابراہیم ختم کر سکتا تھا اور ابراہیم کے گھر والی وہ بھی کبھی مجھے اپنی ملازمہ کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر پاتے شاید اسی لئے قسمت نے ابراہیم کی اصلیت میرے سامنے لاکھر رکھ دی تاکہ میں اس کی طرف اپنے بڑھتے قدم روک لو اور پھر تم تم مجھے دیکھ کر اتنا در کیوں جاتی ہو کاغن ہوں تمہارا شادی بھی ہو نہیں ہماری پھر پکواس بند کرو کتنی بار تمہیں منع کیا ہے یہاں مت آیا کرو تم پر بات کا اثر نہیں ہوتا تو منع دو کتنی بار تم نے مجھ سے شادی کے لئے بھی کیا ہے تو کیا میں وہ سوچنا بند کر دوں اس بارے میں بات کرنا بند کر دوں اب اگر میں ایسا کروں ماں تو میرے عشق میری محبت کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی نا بھاڑ میں گئی تمہاری محبت اور تمہارا عشق مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی میری محبت کو ہلکا لینا چھوڑ دو کچھیا جس دن میری محبت کے تیور بدل گئے نا تمہاری یہ ساڑھی اگر خاک میں مل جائے گی اببا اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو شادی تمہاری مجھ سے ہوگی اور کسی سے نہیں کیونکہ کسی اور سے میں ہونے بھی نہیں دوں گا اببراہیم تو جم گیا آوے اور انشے کسی فرین کے گھر گئی ہے اچھا 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 اببراہیم بیٹا السلام علیکم بابا بہ الرحمن سلام سلام علیکم بات آیا ہوں نہ کچھ بات چیت نہ کچھ بیٹو نہ ہو کیسے بابا؟ ٹھیک ہوں بالکل سوری میں زارہ جلدی میں تھا دھیان نہیں رہا اچھا اب تو دھیان آگیا تو بیٹھو نہ میں بس فریش ہوگی رہتا ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا پس میں آرہا ہوں آپ کیا سوچنے لے پینے کچھ نہیں کھانا لگ باتیوں میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے